جبر جستی سائن کرائیں جبر جستی سائن کرائیں اور میرے پاس سائن کرائیں قبضا چرتت منطقت ریاض بتنسیقی معاوی زیارت الصحا السلام علیکم پیارے دوستو آتیس جولائی اور منگلوار کا دن ہے ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہو بہرحال آپ سبھی لوگوں کا شکریہ اتنے پیارے پارے کمنٹس آپ لوگ کرتے ہیں چلی سعود رب کی کچھ امپورٹنٹ خبروں کو لے کر اس سیڈے کو دوران بات کریں گے سب سے پہلے ایک دکھ بھری کہانی آپ کو سنا دیتے ہیں سترہ سال اگر ایک انڈین کسی ایک جگہ بتا دیتا ہے ایک کفیل کے پاس تو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ اس سعودی کے دل میں کتنی جگہ اس ورکر کے لیے بن جانے چاہیے تھی لیکن سترہ سال بلکل صحیح بیت جانے کے بعد تین سالوں سے بندہ بہت زیادہ پریشان ہے منٹلی ٹورچر کیا جا رہا ہے فیزیکلی بھی پریشان کیا جا رہا ہے تین سال سے سیلری نہیں مل رہے اور بندے کو انڈیا واپس بھی نہیں بھیجا جا رہا ہے ویڈیو کے شروع میں ہم نے جو چھوٹے سی کلپ دکھائی تھی فیڈ سے آپ کو دکھا رہے محمد جاوید ان کا نام ہے عمر کی گھر ہم بات کرے تو پچاس سال عمر پاسپورٹ کے مضابق بن رہی ہے باقی چہرے سے بھی دکھائے دے رہا ہے کہ یہ بزرگ ہے بہت زیادہ پریشان ہے اس نیرو سعود عرب میں ہے بھارتی دوتاواز سے لیکھت میں ایمیل کر کے ٹویٹ کر کے ہر طریقے سے مدد مانگ رہے لیکن فیلحال تک کوئی مدد نہیں ملی ان کی فل ویڈیو ہم جسٹ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد اس کو یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے آپ بھی یہ فل کلپ دیکھیں پھر اگلی خبر پر بات کریں گے دوستو ہواس میں بولتا ہی دیکھ رہے اچھا ہم سے جو نہ آئے جبر جستی جبر جستی سائن کر آئے جبر جستی سائن کر آئے پھرے پاس سائن کر آئے لائیان سودانی رد میں پیٹھائے انویٹ آئے گھانے جو نہ آئے موڑی کٹھا 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 ہمکو نہیں معلوم ہے سکیر سکیر ہم رکارڈ کہیے ہمید محاید ہمیں دل دیں تو بورا جو پہلے والا ہاتھ کٹے رہے ہم اپنے بارجر کٹے رہے ہم یہ کہاں گا ہم یہ مجد نہیں اور اس وقت میں باگل بنا ہوتا ہے نہیں بھائی ہمارے کٹھا ہمیں بہت تارجر کر رہے ہیں بہت جائزہ تارجر کر رہے ہیں چھلا ٹھیک بھا ایک کام کر رہا ہوں ناں کے نمبر دے ایسی طورچ کر دے ہیں ہی کرا جب سکر مارے ہیں کہ مرگی آپ دیکھ رہے ہیں جب ہی چھتی کہیں کہ آکھ تیگاری پیٹر ہے دستیاری پیٹر ہے سامان پیٹر ہے اچھا ہاں ہاں سامان پیٹر ہے اب جب سے آج گئی ہمیں ایک مہینے سے بہت پارسان کر دے ہیں اب ہم کہا کہ یہ اکیلے ہندی ہے یہاں ہیں آدمی ہیں آئچھا سب دوست آپا ملائی سب ملکے اگرم جونہا ہے مجھے پاگل ہے مجھے پاگل ہے مجھے پاگambre ہم کی باگر س grad 50 بن، لایسے اللہ مجھے پاکٹاکٹاکیں فلس لا little days ہمیں lynch مجھے پاگ نمتنے میں سادیا سوشل میڈیا ان دنوں سبھی جگہ عام ہو چکے ہیں لیکن اگر ہم اس کا استعمال سوش سمجھ کر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ایک بنگلے دیشی ورگر جو کی بہت یہ اچھی پوسٹ پر کام کرتا ہے ہسپیٹل گندر اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں گے ظاہری طور پر تو آپ کو کچھ بھی دیکھنے میں ایسا نہیں لگے گا کہ اس بندے کا کچھ غلط انٹینشن تھا لیکن وقت برا تھا آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک مردہ گھر ہے آپ ویڈیو کلیپ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ شوٹ کرنی کوشش کر رہا ہے یہ کچھ یہ کہنا چاہتا ہے لیکن ویڈیو سے بظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انٹینشن بلکل بھی رونگ نہیں تھا لیکن ویڈیو اس نے شوشل میڈے پر اپلوڈ کر دی کیونکہ یہ علاقہ سینسٹیو تھا یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی مردہ گھر تھا یہاں پر فوٹو گرافی کرنا بنا ہے لہٰذا اس کو ایرسٹ کر لیا جاتا ہے بنگلہ دیشی کو سائیبر کرائیم لوکہ لنگن کرنی کی وجہ سے فیلحال اس کو گرفتار کرنے کے اپنے جوب بھی اس کی چلی گئی ہے اور آگے یہ کار رویز بندے پر کی جا رہی ہے فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائس میں دیکھا کہ قطر نے کس طرح سے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا اب سعود عرب جوگار میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے مجھے فیفا کی میزبانی کا موقع ملے فیلحال کی جانکاری کے مطابق دوہزار چوتیس کی بوکنگ سعود عرب کو مل سکتی ہیں جس کے لئے سعود عرب نے بولی تو لگا دی ہے فائل بھی تیار کر لی ہے اور فائل فیفا کی آتھورٹی کو جمع ہوگی لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ دسمبر دوہزار چوبیس میں فیفا آفریشلی ایناؤنس کرے گا کہ میزبانی سعود عرب کرے گا یہ کوئی اور دیش کرے گا لیکن فیلحال تک کسی بھی طرح کی کوئی بھی امید ابھی نہیں لگا جا سکتی اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا دسمبر کا کیونکہ فیفا کی جو ٹیم ہوتی ہیں جو آتھورٹی ہوتی ہے وہ پوری طرح سے دیکھتی ہے کہ جہاں پر گیم ہونے ہیں سٹیڈیم کیسا ہے آس پاس کے انوارمنٹ کیسا ہے لوگ کیسے ہیں کیا یہ جگہ سوٹیبل ہے یا نہیں فیفا کرانے کے لئے اور سبھی چیزوں کو جازہ لینے کے بعد آخر کار فیصلہ دیا جائے گا دسمبر کا مہینے میں کہ فیفا دوہزار چوبیس کی میزبانی سعود عرب کرے گا یا کوئی اور دیش سعود عرب میں کوئی دن ایسا نکل رہا ہو جب کسی کی موت کی خبر نہ آ رہی ہو یعنی سال دوہزار چوبیس میں جو سزائے موت کے آکڑے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں خاص کر اگر ہم جولائی کے مہینے کی بات کرے تو اس مہینے بہت زیادہ سعود عرب میں فاسدی گئی ہے فرحال جو خبر ہے آپ کو بتا دی سعودی منسٹری منٹیر نے مکہ مکرمہ ریجن میں ہیروین کی اس مگلر کو سزائے موت پر عمل کرایا اور یہ اس مگلر ایک پاکستان کا رہنے والا تھا جس کا نام زبیر خان اور پتا کا نام حضرت جمال تھا ہیروین کی اس مگلنگ کے دوران یہ شد گرفتار ہوا تھا یعنی سعودی پولیس کو اس کے پاس سے پریابت ثبوت مل گئے تھے جس کو عدالت میں پیش کیا گیا مقدمہ چلتا رہا اور عدالت نے اس کو موت کی سزا سنے جس کے بعد اپیل کورٹ سپریم کورٹ اور اس کے علاوہ جب اس طرح کے معاملے کنگ سلمان تک بھی پہنچتے ہیں موت کی سطح کو برقرار رکھا جاتا ہے لہٰذا بیتی دن 29 جولائی کو اس کو مکہ مکرمہ رہا ہے موت کی سزا دی گئی یوں تو سعودی رب کے انتر موٹر سائیکلوں کا دستور نہیں ہے اکہ دکھا ہے ہمیں موٹر سائیکلیں پہلے دیکھنے کو ملا کرتی تھی لیکن ابھی جیسے کہ ڈیلیوری کا رواج کافی زیادہ بڑھ گیا ہے تو موٹر سائیکلیں بھی سعودی رب میں آہستہ آہستہ عام ہوتے جا رہی ہیں اور ایسے میں جب موٹر سائیکل چلیں گے تو وائلیشن بھی ہوں گے ہیلمٹ بھی لوگ نہیں لگائیں گے تو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں سعودی مرور نے بہت زیادہ ہیوی وائلیشن جو ہے ہیلمٹ کا لگا دیا ہے اگر کوئی ٹو ویلر چلاتا ہے اور ہیلمٹ نہیں پہنتا ہے تو دو ہزار ریال تک کا جرمانہ لہٰذا جو بھی ٹو ویلر کی ڈرائیور ہو چاہے آپ تھوڑے دیر کے لئے کبھی ڈرائیو کرے ٹیسٹ کرنی کے لئے اپنا ہیلمٹ لگانا نہ بھولے کیونکہ جرمانہ جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری بھر کم لگایا گیا ہے اور انت میں صرف آپ کی جانکاری کے پرپس سے آج کی کرنسٹی ایکچینج مارکیٹ کا ریال کا ریڈ بتائیں گے صرف اور صرف انڈیا کے لئے فور یعنی بینک الجزرہ 22 روپے 7 پیسے آج کا ریال کا ریڈ لیکوڈ کیا گیا اسٹی سی پہ 21 روپے 80 پیسے الراجی بینک 21 روپے 84 پیسے ویسٹن اینک 21 روپے 97 پیسے منی گرام 21 روپے 87 پیسے بینک البراد 21 روپے 89 پیسے آج کا ریال کا ریڈ لیکوڈ کیا گیا تو دوستی کچھ امپورٹنٹ خبریں سعودی ربکو لے کر بہت شکریہ انشاءاللہ ملیں گے کل کچھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اپنا خیال رکھیں تب تک اللہ حافظ